فاتحہ یہ تھلک رہا ہے یہ تھلک رہا ہے یہ شویئے نہیں کہا محمد 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 سارے تکبیر محمد سارے تکبیر سارے رسالات یا رسول اللہ محمد محمد اللہ سلام محمد 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 اللہ سارے تکبیر محمد الحمدلللہ اللذی لا يبلغ مدختہ القائلون ولا يحسین اما اہلادون ولا یعدی حفقہ المجتہدون اللذی لے سال صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین عانی بالقاسم محمد اللہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیدہب انکم الرجس اہل البیت ویطحرکم تطہیرا اللہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم ولعنت اللہ على عادائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی يحکمون فیما شجرہ بینہم ثم مالا یجدو فی انفسہم حرجم مما قدیتا ویسلمو تسلیمہ صلوات اللہ وآلہ وسلم اس سے بلند صلوات پڑھ لیں گے اللہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم اللہ اللہ کا شکر عدا کیجئے بلند صلوات کی صورت میں اللہ وآلہ وسلم موسم اور آزمائش امتحان ازاداروں کا اور الحمدللہ خوب اچھا امتحان دے رہے ہیں اور کسی طور بھی کوئی بھی چیز سبب نہیں ہے بلکہ یہ جو بارش ہے نا یہ بھی امام حسین کا نام لے رہی ہے تو ہم سب مل کر یعنی تکوینیات کائنات سب ایک ذکر میں مبتلا ہے کچھ ہیں کہ جو اس انداز سے اور کچھ ہیں جو اس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبادت پیش کر رہے ہیں یقیناً تقاضی یہی ہے کہ میں بہت زیادہ آج کی گفتگو آپ کے سامنے مفصل نہ رکھوں لیکن پھر بھی مجھے عادہ پون گھنٹے گفتگو کا موقع ملے اور آپ اس موسم کے ساتھ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے یہ تو پھر بہت بہتر ہے آپ میں سے کس کس کو یاد ہے آپ سے کوئی ساتھ آٹھ سال پہلے ایک عشرہ جس میں باقیدہ پانی بہ رہا تھا ایک نہر کیا سسمہ تھا پہلی مہرم بھی تھی اور ساتھ مہرم بھی تھی اس طرف لگا تھا ممبر اور آپ سب لوگ جو ہے وہ اس میں بیسے ہی بیٹھے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور آج پھر الحمدللہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور کل بھی اگر اس سے زیادہ بارش ہو جائے تو آپ سب ایک نعرے کی صورت میں احد کریں کہ اس سے زیادہ لوگ آئیں گے ایک بلد صلوات پڑھ اللہ احمد تھوڑا بہت جو میرے اور عزیز تھوڑا سا گھبرائے گھبرائے سے کھڑے ہیں ان سے بھی گزارشیں بیٹھ جائیے واللہ میں شرعی قسم کھا رہا ہوں اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں آپ سے کم عزدار نہیں ہوں انشاءاللہ ایسے ہی زمین پر بیٹھتا ایسے ہی مٹی اپنے بدن پر لیتا ایسے ہی اللہم صلوات و حمد و حمد تھوڑی سی حمد کریں خاص طور پر جوان حمد کریں جیسی جگہ وہاں بیٹھ جائیں ایک بلند صلوات اور حدیعہ کریں میں نے آپ کے سامنے آج پھر جس آیت کو تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ کروں گا اور آج تفسیر کے پہلے مرحلے میں داخل ہوں گی پرودگار عالم اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ سورہ نیسا ہے آیت نمبر 65 پس اے محمد تمہارے رب کی قسم اے میرے حبیب تمہارے رب کی قسم اے میرے نبی تمہارے رب کی قسم اے میرے رسول تمہارے رب کی قسم اے میرے تاہا یاسین مزمل تمہارے رب کی قسم قسم تمہارے رب کی لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وہ شخص مومن ہی نہیں کہلایا جا سکتا وہ شخص مومن بھی نہیں کہلایا جا سکتا وہ شخص مومن ہے ہی نہیں جو تمہیں اپنے مشاجرات میں اختلافات میں حکم نہ مانتا ہو جو تمہارے درمیان یعنی امت کے درمیان ان کے درمیان اختلافات ہیں ان اختلافات میں اے میرے حبیب جو تمہیں اپنا حاکم نہ مانتا ہو حکم نہ مانتا ہو قاضی نہ مانتا ہو فیصلہ کنندہ نہ مانتا ہو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا کل کی مجلس میں میں نے ایک جملہ کہا تھا اسے دوسرے ذاویے سے تقرار کر رہا ہوں جو شخص مومن ہونے کے قابل نہیں ہے وہ ہمارا سربراہ کیسے بن سکتا ہے یعنی امت کو لا یومنونا حتی لا یومنونا حتی یو حق موقع فی ما شجرہ بینہم وہ مومن ہی نہیں ہیں جو اپنے مشاجرات میں اپنے اختلافات میں اپنے تنازعات میں آپ کو اپنا حکم نہ مانتا ہو اور صرف یہی نہیں اور جب آپ فیصلہ سنا دیں تو آپ کے فیصلے پر وہ بال برابر بھی شک نہ کرتا ہو من اور ان تسلیم کر لیتا ہو جیسا کہہ دیا میرے مصطفیٰ تم نے ایسا وہ مان لیتا ہو اب اگر یہ کیفیت ہے وَيُسَلْ لِمُوا تَسْلِيمًا اور وہ آپ کے فیصلے کو ایسے تسلیم کرے جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے دیکھئے یہ تو آیت کا ترجمہ جو آپ نے الحمدللہ بہتی توجہ سے سنا اس آئے کریمہ کے زمن میں اور اس کی تفسیر کے عنوان سے جو اس عشرے میں ہم نے عقیدہ امامت پر غور کرنے کا ارادہ کیا ہے اور سالِ گزشتہ بھی میرا مضمون یہی تھا اور بہت سارے اور یہ آپ تسلیم رکھیے ہو سکتا ہے دس سال تک یہی مضمون رہے ہاں یہ یہ مت سوچئے گا صاحب ہاں یہ تو آپ کا اعتراض بنے گا کہ پچھلے سال آپ نے جو بات کی تھی وہ اس سال بھی کر دی یہ تو آپ کا اعتراض بنے گا لیکن یہ اعتراض نہیں بنے گا کہ اس موضوع پر دوبارہ بات نہ کریں ہماری تو شان ہی امامت ہے ہماری تو پیچھان ہی امامت ہے ہمارا تو امتیاز ہی امامت ہے ہم نے تو قربانیاں امامت کی خاطر دی ہیں اور یاد رہے تمام عالم اسلام بالخصوص عالم تشیع اگر عقیدہ امامت کے باب میں کبھی کچھ چاہتے ہیں کہ سمجھیں اور سمجھائیں تو وہ ہمیشہ پر سخیر سے روجو کرتے آئیں میں نام نہیں لوں گا شخصیات کا لیکن عالمی سطح کی شیعہ شخصیات نے خود اس فقیر سے کہا کہ ہم سو سال پہلے اور اسی سال پہلے جب عراق ایران والے لبنان وحرین والے قطر اممان والے عقیدہ امامت پر کچھ لکھنا چاہتے تھے تو کہتے تھے پہلے دیکھو لکھنوں نے کیا لکھا ہے برے صغیر نے کیا لکھا ہے اس خطے والوں نے کیا کام کیا ہے لہذا پنجاب سندھ اس ٹھٹا سے اس کراچی سے اتفاق سے زفر حسن عمروی جو ایک معروف سیاستدان کے بزرگ بھی ہیں ان کی بڑی مارکت علارہ کتاب عقیدہ امامت پر میں اس وقت عقیدہ امامت پر اور پھر ساری کتابیں جو عقیدہ امامت پر اس خطے میں لکھی گئی ہیں یعنی ہمارے خطے میں میں لکھی گئی ہیں سندھ میں پنجاب میں ہند میں بنگلہ دیش کے کچھ حصوں میں اور مجموعی طور پر برے صغیر میں جو عقیدہ امامت پر کام ہوا ہے ان سارے کاموں پر توجہ آپ کی ان سارے کاموں پر جو چاند کی طرح چمکتا ہوا کام نظر آتا ہے وہ اب قاتل نوار ہے اللامہ آیت اللہ العظمہ میر حامد حسین ہندی آلاللہ مقاموں کی کتاب جی ایک چمکتا ہوا چاند ایک چودویں کا چاند ہے عقیدہ امامت پر جو انہوں نے کام کیا ہے اور دہلی سے ایک کتاب لکھی گئی تھی جی توفہ ایسنا آشری ہے وہ توفہ ایسنا آشری جو کتاب لکھی گئی تھی دہلی سے دہلیوی صاحب نے لکھی تھی اب تک اس کے دو سو جواب آ چکے ہیں جو انہوں نے کہا تھا امامت کے موضوع پر ہمارے عقائد کے موضوع پر الحمدللہ ان تمام جوابوں میں جو چمکتا ہوا جواب ہے وہ اب خاتل انوار یعنی شاید چالیس سے زیادہ جلدیں بنیں گی اس کی اور ہر جلد جو ہے وہ کئی کئی سو صفوں کی جلدیں ہیں اور موضوع صرف مولا علی کی افضلیت یہ ہمارا امتیاز ہے یہ ہمارا خاصہ ہے لہذا بات ہو جمع کر ہو سجا کر ہو احتمام سے ہو انتظام سے ہو اور بات اپنی پیش کرنے کا دھنگ ہو یہ ہم اپنا موقف پیش کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا موقف امت کی نجات ہے اور مجھے آپ کو یہ کہنے میں خوشی محسوس ہوگی کہ مجھے تو بشارت میں آپ کو ایک جملہ کہوں ہمیں یہ چیز محسوس ہو رہی ہے کہ آہستہ آہستہ اس عقیدے سے ہمہہنگ ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یہ میں نے کل جملہ کہا تھا امام بارگاہ چھوٹے پڑھ رہے ہیں امام بارگاہ چھوٹے نہیں پڑھ رہے ہیں علی والوں میں اضافہ ہو گیا ہے اہلِ بیت والوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور آہستہ آہستہ اس دروازے پر مجمع بڑھے گا اگر کبھی کہیں کسی کے آنے میں دیر ہو رہی ہے تو آپ یقین جانئے میرے سمجھانے میں کتا ہی ہے میرے سمجھانے میں کتا ہی ہے دیکھ سا آپ کہنے لگے جب یہ ساری باتیں سمجھ گئے دیکھ سالوات اور حدیہ کریں اللہ 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 جب یہ ساری بات سمجھ گئے تو پھر یہ مثلاً مولا علی کا اظہارِ ولایت کیوں نہیں کرتے تو میں نے کہا جی آپ کی وجہ سے نہیں کرتے مجھے تھوڑے سے اپنے رویوں کو بہتر کرنا ہوگا مجھے کچھ سمجھانے کے ڈھنگ اور بہتر کرنا ہوگا مجھے ذرا سا پیار دینا ہوگا جسے سمجھانا ہوتا ہے اسے نفرت نہیں کی جاتی میں لفظوں کو اور بہتر کروں نفرت مرض سے کی جاتی ہے مریض سے نہیں کی دے اگر طبیب اگر طبیب مریض سے نفرت کرنے لگ جائے گا سلوات پڑھ لے جنا محمد و آدبہ تو وہ کبھی بھی علاج نہیں کر پائے گا لہذا میں اپنا مضمون شروع کرنے جا رہا ہوں میرے محترم مجمع میرے ساتھ ہے ارشاد ہو رہا ہے نبی مکرم ارشاد فرما رہے ہیں عقیدہ امامت کی بحث شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سب سے پہلے دلائل دوں گا عقلی دلائل یعنی ہر بات کو ماننے کے لئے ہمارے پاس کتنے رستیں ہیں عقل میں کہتا ہوں سب سے پہلے قرآن اس کے بعد حدیث رسول پھر اس کے بعد عقل اور پھر تیسرا تقاضہ جو عقل ہی سے جڑا ہوا ایک عنوان ہے وہ ہے بالاتفاق جس کام کے اوپر لوگوں نے بالاتفاق اجمع کیا ہوا ہو یعنی سب کہتے ہوں کہ ہاں یہی بات صحیح ہے لیکن ترتیب میں یہ اجمع کی قیفیت سب سے آخر میں ہے سب سے پہلے ہے قرآن پھر ہے حدیث اور پھر ہے عقل لیکن مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں ذرا ترتیب اپنی بناوں اور یہ کہ آج پہلی گفتگو کے اندر میں عقل کے تقاضوں پر ذرا اس موضوع کو پرکھوں عقل کا تقاضہ بھی یعنی عقلی دلیل بھی اور زیادہ روشن تر ہو جائے گی عقلی دلیل اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی اگر عقلی دلیل نبی کے حدیث کے ذریعے سے مل رہی ہو یعنی ایک ہی ایک ہی دلیل میں دو حوالے آ جائیں عقل کا تقاضہ بھی پورا ہو رہا ہو اور حدیث مصطفیٰ بھی آ رہی ہو اب ذرا سرکار کا فرمان سنیں عقلی دلیل بھی ہے اور سرکار کا فرمان بھی ہے اور حکم بھی ہے حضرت فرماتے ہیں اگر کسی سفر پر تین افراد نکلیں فَلْيُعَمِّرُوا أَحَدَاهُمْ تو انہیں چاہیے کہ تینوں میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنائیں یہ ہے تو حدیث یہ ہے تو فرمان رسول کشاف میں بھی ہے جی مستو الغابہ میں بھی ہے اور سنن ابن دعود میں بھی ہے اور میں پڑھنا ہوں تو ہمارے بھی ہے تو یہ یہ حدیث تو سرکار کی مگر یہ عقلی تقاضے ہیں عقلی تقاضہ یہ ہے کہ جب تین افراد نبی فرمارے ہیں جب تین افراد سفر پر نکلیں تو کسی ایک کو اپنا امیر بنائیں کیوں تین بھئی ایک کیوں نہیں ایک جب نکلے گا تو عقل کہہ رہی ہے کہ ایک کے نکلنے پر امیر بننے کا سبب ضرورت ہی نہیں ہے بحیس ہی نہیں ہے سوال ہی نہیں ہے اکیلا جا رہا ہے اس کو امیر کی کیا ضرورت ہے تو خود امیر ہے دو کیوں نہیں کہے سرکار نے دو اس لیے سرکار نے نہیں فرمائے کہ اگر دو میں سے کوئی ایک امیر ہوگا تو تضاد سامنے آئے گا سرکار دو جہاں نے تین اور تین کہہ کے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی یہ حد اقل کو بیان کر رہے ہیں حد اکثر کو بیان نہیں کر رہے ہیں جب تین میں ایک کا امیر ہونا لازمی ہے تو پوری امت میں امیر کا ہونا لازمی کیوں نہیں ہوگا پورے سماج میں امیر کا ہونا لازمی کیوں نہیں ہوگا لہذا حکم یہ ہے کہ کسی کو اپنا بڑا قرار دو یہ اتنا مسلم اقلی مسئلہ ہے کہ اس حوالے سے قرآن نے بھی ہمیں سہارا دیا ہے مسئلہ نے ارشاد ہوا یا اہل کتاب قد جاکم رسولنا تبینا لکم علا فترت من الرسل اے اہل کتاب ہم نے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ بیان کریں دو رسولوں کے درمیان آنے والے دورانیے میں پھیلنے والی پلچنوں کو اور بننے والے پنپنے والے مسائل اور علشنوں کو وہ آ کر حل کریں انہیں بیان کریں یعنی ایک رسول صاحب شریعت اور دوسرا رسول صاحب شریعت کے آنے کے درمیان جو اللہ نے نبی قرار دی ہے یعنی رسولوں کے درمیان جو اللہ نے نبی قرار دی ہے یہ اس لیے قرار دی ہے تاکہ پچھلے رسول میں اور آپ آہندہ آنے والے رسول کے درمیان جو دورانیہ گزر رہا ہے تو وہ جو ہے اس دورانیے میں جو امت میں الجھنے آئیں گی جو امت میں پریشانی آئیں گی ان پریشانیوں کو یہ نبی آ کر دور کریں یعنی معلوم یہ ہوا کہ کوئی ایک دورانیہ ایسا نہیں ہے جس دورانیے میں اللہ کی طرف سے کوئی رہنما کا احتمام نہ ہو کوئی پیشوا کا احتمام نہ ہو ہر زمانے میں رہنماوں کا اور پیشواوں کا انتظام کرنا یہ اللہ کی سنت ہے اللہ کا کام ہے اچھا یہ عقلی تقاضے تھا وہ جو میرے ساتھ رہے ہیں مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے میرے مولا فرماتے ہیں اِنَّا آخرہ مَنْ يَمُوتْ الْإِمَامْ کائنات میں سب سے آخر میں جس کی رہلت ہوگی نا مخلوقات میں سب مر جائیں گے سب سے آخر میں جس کی رہلت ہوگی وہ امام ہوگا کیوں سب سے آخر میں امام کی رہلت ہوگی اس لیے کہ تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں احتجاج نہ کر پائے بغیر امامن کہ وہ امام کے بغیر تھا میں اس حلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہ کی بارگاہ اللہ کی بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں 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 بلکل ہی مدرسے کے انداز میں گفتگو کو لے کے چل رہا ہوں اور آپ کا ممنون احسان ہوں کہ آپ اسی انداز سے سن بھی رہیں بعض بحثیں واقعی ایسی ہیں کہ جو ممبر پر اگر کی جائیں تو ان میں اگر مجلسی جو ہمارے ہاں کا انداز ہے وہ اگر شامل نہ کیا جائے تو بے توجہ ہی ہو رہی ہوتی مجمع میں لیکن الحمدللہ آپ کا میں ممنون احسان ہوں کہ آپ انتہائی توجہ سے سن رہے ہیں اور اس وقت ساری توجہ آپ کی باران باران آب پر نہیں ہے باران باران علم پر ہے یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ میں یہ والی بات کروں تو کیا قائدہ ہوا قائدہ یہ ہوا کہ امام کو آخر تک اللہ رکھے گا اس لیے تاکہ کوئی ایک بھی یہ نہ کہے کہ ساں میں تو بغیر امام کے تھا میرے مولا صادق علیہ السلام نے اپنے تمام ان اصحاب کو جنہیں حضرت نے تخصص سے نوازا تھا متخصص بنایا تھا اسپیشلسٹ بنایا تھا حضرت حشام ابن سالم حضرت مومن تاق حضرت ابو بصیر حضرت عمران ابن عائن امام کے اٹھارہ اصحاب تھے توجہ میری طرف ہے امام کے اٹھارہ اصحاب تھے جنہیں امام نے متخصص بنایا تھا ہر ایک کو الہتہ فن کا متخصص بنایا تھا جب حضرت مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے اور کوئی آکہ سوال کرتا تھا اور اس کا سوال فلسفہ کا ہوتا تھا تو حضرت فرماتے تھے وہ ابو بصیر بیٹھیں ان سے پوچھو یہ اس کے ماہر ہیں اگر کسی کا سوال مثال کے طور پر علم کلام کا ہوتا تھا تو حضرت فرماتے تھے وہ حشام بیٹھیں وہ میرے شاگرد ہیں ان سے جا کے سوال کرو تو یہ جو تخصص اور کسی فن میں مہارت کا میار علمی ہے اسی لئے امام کا زمانہ علمی اعتبار سے ایک عالمی یونیورسٹی کی حیثیت پا گیا تھا اور ایک دو چار نہیں چار ہزار تو طالب علموں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم نے امام سے سیکھا ہے چار ہزار طالب علموں نے امام سے سیکھا ہے اس بات کا اظہار اکثر طالب علم کرتے رہے بڑا مشہور واقعہ اور بڑی مشہور بات تو امام آزم ابو حنیفہ کی ہے جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو فرمان لگے دو سال کہوں اچھا اس وقت ان کی عمر ستر سال کی تھی جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو ستر سال کی عمر میں امام آزم نے فرمایا میں دو سال کہوں تو انہوں نے کہا جی دو سال کا ہم سمجھے نہیں آپ کی عمر تو بزرگ بڑے لگ رہے ہیں آپ تو ہمیں کہنے لگے نہیں اگر دو سال جو جعفر سادد کی خدمت میں گزارے ہیں وہ ہٹا دو تو میں ہوں ہی نہیں تو ایک دن امام نے اپنے ان چند اصحاب کو فرمایا کہ انہیں بلاؤ ان سے مجھے ملنا ہے تو پھر ملاقات کے درمیان حضرت نے مسنہ ابو بصیر سے کچھ فرمایا حضرت مومن تاق سے کچھ ارشاد فرمایا اور ایک مطبع جب حضرت حشام ابن سالم کی طرف دیکھا توجہ میں ساتھ ہے جب حضرت حشام ابن سالم کی طرف دیکھا تو حضرت فرمایا حشام تم بتاؤ تمہارا عمر ابن عبیداللہ کے ساتھ کیا مناظرہ رہا کوئی واقعہ گدرا تھا جو امام تک پہنچا تھا جس پر امام کو خوشی تھی امام کو وہ بات اپنے شاگرد کی بہت اچھی لگی تھی تو امام نے فرمایا وہ بتاؤ جو عمر ابن عبیداللہ کے ساتھ تمہارا مناظرہ ہوا ہے وہ کیا ہوا کیسے ہوا تو کہا کہ مولا میں بسرے میں تھا اور ایک شور ہوا لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی کہ ہر کچھ مدت کے بعد ایک بہت بڑا دانشور بسرے میں آتا ہے اور وہ مسجد میں بیٹھ کر لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے سوال کرو اور لوگ اسے سوالات کرتے ہیں اور وہ جوابات دیتا ہے اب کی دفعہ جب میں خود بھی بسرے میں تھا اور وہ وہاں پتشیف فرما تھے یعنی کون عبیداللہ ابن عمر ابن عبیداللہ تو حضرت حشام کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور میں مجمع سے اجازتیں لیتا ہوا بلکل ان کے قریب جا کے بیٹھا اور جب میں قریب گیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں ایک سوال کر سکتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ سب عجیب بات ہے انہوں نے کہا کہ تم عالم ہو یعنی حشام سے سوال کر رہے ہیں کون عمر جو مخالف عالم دین ہے مخالفوں کے عالم دین ہے میرے بچوں آئی امہ نے ہمیں بولنا سکھایا ہے جو آپ کے مذہب کے لوگ نہیں ہیں نا ان کا نام مطلیہ کرو یہ انہیں مبارک ہو جو شیعہ شیعہ کہ کے بات کرتے ہیں ہمارے خلاف جب بولتے ہیں نا تو شیعہ ایسا شیعہ ایسا ہمیں آئی امہ نے یہ اجازت نہیں دی ہے ہمیں آئی امہ نے کہا بہت بولو تو کوہ مخالف اس کے مذہب کا نام نہیں لو اسے برا لگے گا قربان جائے تہذیب قربان جائے حکمت اہل بیت کے دروازے پر کہ بولنا کیسے ہے بات کیسے کرنی ہے اپنے علمی مخالفوں سے مخاطف کیسے ہونا ہے امام نے فرمایا تم نے مخالف عالم دین کے ساتھ مناظرہ کیا حضرت رہے فرمان لگے میں پہنچا تو اس نے کہا تم عالم ہو تو میں نے کہا میں جاہل نہیں ہوں اللہ اکبر شاگرد بھی تو جعفر صادق کا ہے بولنے کا ڈھنگ بھی تو یہی بتائیں گے نا توجہ کر رہے ہیں آپ الراتھ الحمدللہ پاک مورم اسوسییشن نے اور تمام دوستوں نے بہت اچھے انتظامات کیے مگر موسم کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا یعنی اگر پڑے پکے صدقے میں سر قربان سلوات پڑھ لیں محمد و عالمان اچھا آپ مجھے تسلی دیجئے یہ میں گفتو کو آگے بڑھاؤں بڑی عنایت بکار بھائی تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں جاہل نہیں ہوں میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں انہوں نے کہا جی کیجئے کہا مجھے یہ بتائیے آپ کی آنکھ ہے بڑا بڑا جو پسندیدہ مناظرہ ہے نا امام کا یعنی امام نے جسے جس کو تائید فرمائی ہے کہ کیا کہنا بھائی تم نے کتنا اچھا بات کی کتنی اچھی بات کی وہاں حشام کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا امر سے پوچھا برزرگالیم سے پوچھا آپ کی آنکھیں ہیں انہوں نے کہا یہ کونسا سوال ہے یہ کیا سوال ہے کہا حضور ناراض نہ ہو بچہ ہی سمجھ کے جواب دے دیں کہ کوئی بچہ سوال کر رہا ہے آپ کی آنکھیں ہیں کہنے لگے ہاں ہیں کہ میں بتا سکتا ہوں کہ ان آنکھوں سے آپ کیا کام لیتے ہیں پھر ناراض ہونے لگے تم کیسا سوال کر رہے کہا حضور میں نے آپ سے کہا کہ آپ مجھے بچے ہی سمجھ کے جواب دیتے رہیے کہنے لگے میں ان سے دیکھتا ہوں حشام کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا جواب مجھے آ گیا اب آپ سے دوسرا سوال یہ ہے آپ کے ہاتھ ہیں اور نے کہا پھر ہی عجیب سا سوال کہا حضور آپ مجھے جواب تو دیجئے کہنے لگے ہاں میرے ہاتھ ہیں کہا ان سے کیا کام لیتے ہیں کہنے لگے میں ان سے کام لیتا ہوں تاکہ میں کسی چیز کو مس کر سکوں لمس کر سکوں کسی چیز کو اٹھا سکوں کہنے لگے اچھا مجھے آپ جواب دے سکتے ہیں آپ کی زبان ہے کہنے لگے یہ بھی کوئی سوال ہے بھئی میں تم سے بول رہا ہوں بات کر رہا ہوں کہا حضور جواب دیجئے کہا میں بولتا ہوں کہا آپ کے پیر ہیں پھر انہوں نے تاجب کیا انہوں نے کہا جی جواب کہا ہاں پیر ہیں اور ان سے میں چلتا ہوں تو پھر آخر میں انہوں نے کہا آپ کا دل ہے آخر میں حضرت حشام سوال کر رہے ہیں آپ کا دل ہے کہنے لگے ہاں دل ہے کہ بتا سکتے ہیں کہ آپ دل سے کیا کام لیتے ہیں کہنے لگے دل سے میں آزاؤ جوارے کے بارے میں صحیح فیصلی لیتا ہوں میں اپنے دل سے فیصلہ لیتا ہوں کہ کہاں مجھے ہاتھ بڑھانا ہے کہاں قدم بڑھانا ہے کہاں آنکھ اٹھانی ہے کہاں زبان کھولنی ہے تو حشام نے کہا جب ایک چھے فٹ کے بدن کو بغیر امام کے نہیں چلایا جا سکتا تو آپ کا عقیدہ ہے یہ ساری کائنات بغیر امام کے چل رہی ہے جیسے ہی حضرت حشام نے یہ جملہ مکمل کیا امام مسکرائے امام نے فرمایا مرحبا مگر اتنا بتاؤ یہ دلیل تم نے کہاں سے سیکھی یہ استدلال کہاں سے سیکھا انہوں نے کہا مولا میرے ذہن میں آیا میرے دماغ میں یہ بات آئی اور میں نے ان سے سوال کر لیا حضرت نے فرمایا میں تمہیں مشارت دوں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں یہی دلیل ہے سالبات پڑھ لیں ذرا محمد و آلی محمد میں نے تیہ کیا تھا اپنے آپ سے کہ آج عقلی دلائل کے اوپر ہی بات رہے کہ عقل کا تقاضہ امامت کے حوالے سے کیا ہے میں کوئی پندرہ بیس کتابوں کے عقص لے کر آنا چاہ رہا تھا مگر میں نے سوچا کہ نہیں اتنا زیادہ کاغذوں کا جو ہے وہ ڈھیر نہیں لے کر آؤں پلندہ نہیں لے کر آؤں میں صرف دو عبارتیں ہیں اپنے برادرانے عزیز کے کتابوں سے ایک ملالی قاری حنفی بڑا نام آپ نے بھی سنا ہوگا ہمارے بعض محققین یہ نام لیتے ہیں اور نام لے کر بتاتے ہیں ان کی شر ہے شر ہے فقہ الاکبر ان کی بڑی کتابیں ہیں اسی طرح علامہ سعد الدین تفسدانی بہت بڑا نام ہے ہمارے عزیزوں کے علماء میں سے تو میں کتابیں تو میں ملال النحیل اور اصول اہل السنہ اور بہت ساری کتابوں کے عقص لے کر آئے ہوں جو اس وقت میڈیا بھی دیکھ رہا ہے اور اہل علم بھی اس کو سن رہے ہیں لیکن صرف دو کتابوں کی عبارتیں پڑھ کر سناؤں گا اور بحث یاد رہے کہ بات عقلی ہے یعنی عقل امامت کی ضرورت کتنی ہے یہ ہمارے عزیزوں کے نزدیک کتنی اہمیت کی حامل ہے میں لفظوں کو اور تھوڑا سا آپ کی توجہ حادشہ ہوں گا کہ سارے عالم اسلام کے نزدیک امامت کی اہمیت کتنی ہے امامت کتنی اہمیت کی حامل جو ہے وہ انوان ہے کہ ہمارے بھائیوں کے نزدیک امامت کو اولویت اور فوقیت کتنی حاصل ہے ذرا یہ سن لیجئے یہ شرح فقہ الاکبر کے اندر ولیکن الصحابة رضی اللہ عنہم جعلوا اہم المحمات نسب الامام حتی قدموا على دفنہی علیہ السلام جی صحابہ اکرام کے نزدیک امامت کی بھی توجہ ہے میں سننی شیعہ مجمع ہے تو سننی کتاب کا بھی حوالہ ہوگا جب سب ہم مل کر امامت پر غور کر رہے ہیں تو اہل سنت کی بے بات ہوگی تو علماء اہل سنت کون ملالی خالی حنفی شرح فقہ الاکبر کے اندر لکھتے ہیں کہ امامت اتنا اہم مسئلہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس اہم المحمات واجب الواجبات امامت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے نبی کے دفن کو بھی چھوڑ دیا توجہ ہے آپ کی یعنی اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ دفن مصطفیٰ کو بھی چھوڑ دیا جائے امامت کو نہیں چھوڑا جائے گا سلوات پڑھیں درہا محمد و عالماء اور بلن سلوات پڑھ لیں نبی کے داتے یعنی معاشرے کوئی امام کی اتنی ضرورت ہے کہ ایک مرتبہ اب ایک اور روایت بھی سن لیجئے بھئی پندرہ بیس لائیا تھا مگر میں وقت کی تنگی بھی اور مجلس کے زیق وقت کا بھی مجھے حساس ہے علماء سعد الدین تفتزانی شرح اقائد نصفیہ میں باب نصف الامام واجب امام بنانا واجب ہے امام بنانا واجب اقلی بات ہو رہی ہے اس سے متعلق جو باتیں ہیں مجھے اجازت دیں کہ آئندہ کروں آج کی گفتگو تو یہی تک کہ امام کی اہمیت کتنی ہے امام کی ضرورت کتنی ہے علماء تفتزانی کہتے ہیں وَلِعَنَّ الْإِمَامَةَ قَدْ جَعَلُوا أَحْمَّ الْمُحِمَّاتِ بعد وفات النبی علیہ السلام نصف الامام حتی قدموه علی الدفن امام تفتزانی فرماتے ہیں کہ امت کے لئے اس سے بڑا کوئی واجب بھی نہیں ہے کہ وہ امام بنائے حتی امام بنانے کے لئے اسے اگر نبی کے دفن کو بھی چھوڑنا پڑ جائے تو وہ نبی کے دفن کو چھوڑ دے مگر امام ضرور بنائے دیکھ لیا آپ نے کہ کتنی اہمیت کی حامل یہ یہ عنوان ہے عزیزہ نگرامی یہی علامہ شہرستانی ملل النحل میں کہتے ہیں کہ امت میں سب سے زیادہ جس مسئلے کے اوپر خون ریزی ہوئی وہ مسئلہ امامت ہے ہم طالب علم کی حیثیت سے بس یہی پوچھتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ جب دینی معاملات کو کسی ایسے کے حوالے کر دیا جائے کہ وہ نہ صرف دین کو محفوظ کر رہا ہو بلکہ پامال کر رہا ہو تو پھر خون ریزی تو ہونی تھی اگر ظالم کو اس کے ظلم سے روکنے کی کوشش کی جائے تو پھر تو خون تو گرنا تھا اگر حق بولنے کیلئے احتمام کیا جائے اور حق عام کرنے کیلئے اور حق سمجھانے کی بات کی جائے تو پھر تو خون تو گرنا تھا سوال یہ نہیں ہے کہ امامت کے مسئلے پر سب سے زیادہ خون ریزی ہوئی سوال یہ ہے کہ اس کے مخالفوں کی خون ریزی ہوئی یا اس کے حمایتیوں کی خون ریزی ہوئی یعنی جو امامت کے عقیدے کو اپنے ہاں اصول دین میں مانتے ہیں ان کا خون بہا یا جو نہیں مانتے ان کا خون بہا عجیب داستان تو یہ ہے کہ امامت کی ضرورت اتنی ہے مگر اس کے باوجود خون کس کا بہا خون عقیدہ امامت کی خاطر تو کربلا میں ہمارا بہا خون دینے والے تو عقیدہ امامت کی خاطر کربلا والے تھے امامت عقیدہ امامت سمجھانے والے تھے نقصان کس کا ہوا اس عقیدے کی خاطر یہ بات صحیح ہے کہ اس کے پر خون بہت گرا مگر کس کا خون گرا خون گرا ان کا جو امامت کے میار کو اس مقام مقام تک لے جا کر سمجھانا چاہتے تھے جو مقام اللہ اور اللہ کے رسول نے بنایا تھا لہذا خون گرا نقصان ہوا گھر جلے گردنے کٹیں بلکہ میں کہوں کہ خیمے جلے جوانوں کو مارا گیا بچوں کے گلے کٹے گئے علماء کی گردنے کٹی گئیں مگر اس عقیدے سے ہاتھ نہیں اٹھایا یہ ہنر ہے یہ حق ہے اس عقیدے کو سمجھانے والے کا کہ وہ احتمام سے سمجھائیں پیار سے بات کریں سجا کر بات کریں بات بھی ہو جائے اور بری بھی نہ لگیں مگر یہ یقین رکھی عزیزوں میرے بچوں جوانوں ہمیں اپنی بات پہنچانی ہے چاہے اس کی خاطر ہمیں اپنی جانوں کے نظرانے دینے پڑیں یہ چودہ سو سال سے آپ مسئلہ امامت کی وجہ سے ہی تو مجلسے کر رہے ہیں کس مسئلہ کی وجہ سے مجلسے ہو رہی ہیں امامت کا مفہوم سمجھانے میں امامت کا نظریہ سمجھانے میں عملی طور پر کربلہ بسائی گئی میرے بچوں پانچ چیزوں کو اپنا اصول بنا لو عقیدہ توحید کبھی مجھے تفصیل سے بات کرنے کا موقع ہوگا تو میں اس میں تفصیل میں بھی جاؤں گا عقیدہ توحید عقیدہ ختم نبوت عقیدہ ولایت علی عزداری سید و شہدہ عقیدہ ظہور امام زمانہ یہ ہمارے پانچ اصول ہیں ان کے بغیر اس مجمع کا کوئی عقیدہ نہیں ہے ہمارے عقید انہی پانچ موضوعات میں ڈھلتے ہیں یہ جو ولایت مولا علی کا مسئلہ ہے نا اس کی خاطر کربلہ بسی ہے آج حسین کربلہ آگئے تو محرم ہے نا امام حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رو گیا امام حسین کا ذلجنہ چلتے چلتے رو گیا کہتے ہیں کہ امام نے گھوڑے بدلے مگر کوئی گھوڑا بھی آگے نہیں جاتا مگر میرا تو کچھ اور سوچنا ہے امام کا ذلجنہ امام کو بڑا عزیز تھا نبی نے دیا تھا نا اپنے نواسے کو نبی نے بچپن میں امام حسین کو یہ گھوڑا دیا تھا اور کربلہ میں بھی یہ جوان ہے اس لیے کہ نبی کی سوال یہ ہے گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا امام نے پھر فرمایا باس یہ جو دور گھر نظر آ رہے ہیں انہیں جا کے میرا سلام کو اور ان میں بسنے والے بزرگوں کو بلا کے لاؤ اور اسے کہو کہ فرزند رسول آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں عجر و قمال اللہ جب معمر شخصی آتا ہی نہ آئی امام حسین کے سامنے تو حضرت نے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے تو ایک نکائس نینوہ کہتے ہیں امام نے فرمایا اور کوئی نام ہے کسی نکائس غازریہ کہتے ہیں امام نے فرمایا کوئی اور نام ہے کسی نکائس ارض تف کہتے ہیں امام کو بہت سے نام بتائے گئے مگر حسین بار بار کہہ رہے کوئی اور نام ہے کوئی اور نام ہے جیسے حسین کسی نام کی تلاش میں ہو کہ ایک مرتبہ اسا تھامے وہ ایک بزرگ کچھ آگے آنے لگا امام نے دو خدم آگے بڑھ کر اس کا احترام کیا انہوں نے کہا اے حسین اسے کرب و بلا کہتے ہیں عجر و قمل اللہ عجر و قمل اللہ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہلِ بیت میں رونے اور رولانے والوں میں قرار دے جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے حق ہے ایسے ہی بلا نواز سے رونا جیسے ہی امام نے سنانا کہ یہ کربلا ہے اللہم آعود من کرب و بلا یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کرب و بلا سے یہ کہہ کر امام نے کہا باس سوالیاں روکو سامان اترواؤ خیمیں لگواؤ مگر اس سے پہلے اس زمین کے مالکوں سے بات کرو امام نے زمین کربلا کو خریدا ہے میں نہیں پڑھ پایا مگر کچھ عرب علامہ نے بھی اسے بیان کیا ہے مجھے روایت نہیں بھیل پائی مگر کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ امام نے جب زمین کربلا کو خریدا آنا تو اس کے کاغذ علی اکبر کے نام بنوائے عجر و قبل اللہ عجر و قبل اللہ امام نے زمین عجر و قبل اللہ خیمیں نصب ہوئے زمین خریدنے کے بعد خیمیں نصب ہوئے اور جب خیمیں نصب ہو گئے تو خیمیں لگائے گئے نہر کے کنارے کیونکہ کربلا کی وہ حصہ جو خریدا گیا تھا وہاں سے نہر بھی بہتی ہے نہر کے کنارے خیمیں لگائے گئے مگر عزداروں سنیں گے دو دن کے بعد ایک لشکر آیا جنہوں نے آوازیں دیں شور مچایا کہ خیمیں یہاں سے ہٹائے جائیں تو انہیں بتایا گیا کہ حسین نے زمین خرید لی ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہم حسین کے خیمیں نہر کے کنارے سے ہٹائیں گے اب وہ خیمیں ہٹانے کے لیے آئے تو حضرت عباس نے خط کھیج دیا اور فرمایا کسی میں دم ہے تو خط تھاند کے دکھائے میں تو کربلا کا انتظار 36 سال سے کر رہا ہوں میں اب بتاؤں گا کہ کربلا کس میں کربلا کسے کہتے ہیں میں اپنے بازوں کا جہر آج دکھاؤں گا اور ادھر لشکر ہے جو خیمیں ہٹانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اور ادھر عباس ہیں جو ایک مرتبہ شیر کی طرح اسداللہ کی طرح للکار رہے ہیں امام حسین نے جناب عباس کے یہ تیور دیکھے تو جناب زینب کے خیمے میں آگئے ہیں اور آ کر کہا بہن زینب عباس کو بلواؤ جناب فضا نے جا کر کہا اے چھوٹے شہزادے تو میں زینب کبرہ بلا رہے ہیں عجر و کمل اللہ مولا عباس نے فرمایا اے امام جا کر بی بی سے کہیے کچھ ہی دیر میں اچھی خبر لے کر آ رہا میں آج بتاتا ہوں کس کا بیٹا ہوں جناب زینب کبرہ کے پاس بی بی فضا گئیں پھر لوٹ کر آئیں اور آ کر کہا زینب کہہ رہی ہے تم آتے ہو یا میں آ جاؤ جناب عباس نے عجر و کمل اللہ گردن جھکا دی خیمے میں آئے تو کیا دیکھا پرابر میں امام حسین کھڑے امام حسین کو دیکھ کر سمجھ گئے آواز دے کر کہا مولا خیمے ہٹا دوں فرمایا ہاں عباس خیمے ہٹا دوں عزدارو آج دو محرم ہیں مگرہ میرا دل کہہ رہا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل کہہ رہا ہے میں ایک جملہ یہی کہہ دوں کہ کوفے کے بازار سے جب شہدہ کے کٹے ہوئے سر گزرے تو ایک شخص نے حضرت عباس کے سر کو دیکھ کر ایک جملہ کہا کہنے لگا یہ چہرہ بتا رہا ہے یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے حجر و کمال اللہ یا اللہ ان رونے والوں پر اپنا کرم نازل فرم میرے مولا پاس نے کربلا کے میدان میں خیمے نزد کیے جب خیمے لگ گئے تو امام حسین کربلا کے میدان میں تنہا جانے لگے یہ خبر جناب زینب تک پہنچی تو بی بی نے فرمایا کہ مجھے میرے بھائی تک پہنچاؤ اب جناب زینب ہیں اور امام حسین ہیں فرمایا بھائی کیا دیکھنے آئے ہیں جب کوئی زمین خرید لیتا ہے تو زمین کا ایک دورہ تو کرتا ہے نا کہ ہماری زمین کہا کہا تک ہے یہ جو جگہ ہم نے لی ہے وہ کون کون سی جگہ ہیں اس میں آتی ہیں ایک مرتبہ اب خریدنے والے نے کس غرص سے خریدی ہے وہ نظر آ رہا ہے امام اپنی بہن کے ساتھ کربلا کے میدان میں گش کر رہے ہیں تو ایک جگہ پیٹھ کے دو رکت نماز پڑھی پھر اٹھے کچھ فاصلے پہ جا کر پھر دو رکت نماز پڑھی پھر کھڑے ہوئے کچھ فاصلے پہ جا کر ایک جگہ پہ تسبیح پڑھی جب کئی جگہ امام نے عبادتوں کو انجام دیا تو اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا فرمایا اے بھائی یہ بتائیے یہ نمازیں کیسی ہیں یہ تسبیحیں کیسی ہیں فرمان لگے فرمان لگے زینب کو جو دو رکت نماز میں نے پڑھی ہے وہاں میرا علی اکبر ایڑیاں رکھنے گا زینب جہاں میں نے دو رکت نماز پڑھی ہے میرے قاسم کو پامال کیا جائے اور اے میری بہن کچھ قدم آگے آؤ اور ایک نشیم میں لے جا کے کہا اس زگا کو خوب دیکھو یہاں میں گھوڑے سے گرائے جاؤں گا میری گردن پہ خنجر چلایا جائے گا کربلا کے میدان میں حسین کا بدن پامال کیا جائے اَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَانِ الدَّانِمِينَ یا اللہ ان آوازوں پر رحمتنا دل فرمائے رونے والوں کی تحفیقات میں زعفہ فرمائے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیر فرمائے وربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخیرت حسنتا